بڑی خبر سامنے آرہی ہے کہ جمہو کشمیر کے حالات کی پیم نریندر موڈی نے جانکاری بھی لی ہے گرمی منتری احمد شاہ سے سرکشو حالات پر بات چیت کی ہے آتنگوات یہ خلاف چل رہا ہے ایکشن کی بھی جانکاری لی ہے جمہو کشمیر کے اوپرا جپال منوج سنہ سے بھی پیم نریندر موڈی نے بات چیت کی ہے دارمنتری موڈی نے این ایس اے اور دوسرے افسروں کے ساتھ بھی بیٹک کی ہے پیم نے آتنگوات خلاف سخت ایکشن کے نردیش دی ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو جانکار دے کہ پیم نریندر موڈی نے پہلے بھی ایک بیٹک کی جس بیٹک میں کئی ہمودوں کو لے کر چرچہ ہوئی اور اس پورے معاملے کو لے کر سخت ایکشن کے آدیش بھی دے دیئے گئے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پیم نریندر موڈی نے پورے حالاتوں کو لے کا جانکاری مانگی بڑی منتریاں امیتر شاہ سے سرکشہ حالات پر انہوں نے بات چیت کی ہے آتنگوات خلاف چل رہے ہیں ایکشن کے بھی انہوں نے جانکاری لی ہے جمو کشمیر کے اوپرا جپال منوچ سینہ سے بھی بات چیت کی ہے تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ بھی وکاس رہے ہوئے ہیں وکاس اب تک اس پورے معاملے کو لے کر کیا کاروائے کی گئی ہے اور ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں پیم نریندر موڈی اس پورے مسئلے پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور دیکھیں تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ بھی وکاس رہے ہوگی اشوہ نواز لگاتار بنے ہوئے اشوہ نواز کیا اس پورے معاملے کو لے کر اب تک پلان آف ایکشن تیار کیا گیا اور پیم نریندر موڈی لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں تو دیکھیں تمام جانکاری ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں جمہو کشمیر کے حالات کی پیم نریندر موڈی نے جانکاری لیا ہے وکاس لگاتار بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ وکاس پیم نریندر موڈی لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں یہ جانکاری لے رہے ہیں کہ آخر اب تک کیا کچھ ایکشن لیا گیا ہے یہ بالکل پرامنطین نریندر موڈی جمہو کشمیر کے حالات کو نظر بنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک بیٹھک کیا ہے جمہو کسمیر کے سیچویشن کو لے کر کے جس میں راستری سرکشہ سلاکار اور دوسرے جو پی ایموں کے عادی کاری ہیں ان سبوں کے ساتھ ان کی ابھی بیٹھک ہوئی اور پوری ویستار سے بدان منتری نرندر موڈی نے وہاں کے حالات کی جانکاری لی ہے اور اوچھی تنہوں نے نردیش بھی دیا ہے ساتھ ہی پی ایم نے گرہ منتری امیت شاہ سے بھی بات کی ہے اور ان سے ڈسکرسن کیا ہے کہ اور بھی زیادہ کس طریقے سے سیکریٹی فورسز کو وہاں لگایا جا سکتا ہے تاکہ جو تیروریزم کا جو اثر ہے اس کو کیسے کم کیا جائے اور اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے ان تمام باتوں کو لے کر کے یہی نہیں جو لگاتار ہے وہاں کے لیپنین گورنر کے ساتھ سمپرک میں ہے اور وہاں کے حالات کی جانکاری لے رہا ہے اور جو کیا سوچوئے سے نے اس کی پوری جانکاری بھی پردان منتری کو مویا کرائی گئے یہ تو بہت ہی اہم بیٹھک کو دان منتی نریندر موڈی نے کی ہے جس میں راستی سرکشہ صلاحکار اور تمام آدھیکاری اس میں موجود ہے بڑی خبر سامنے آرہی ہے کہ جمہو کشمیر کے حالات کی پی ام نریندر موڈی نے جانکاری بھی لی ہے گرہ منتری احمد اشرا سے سرکشہ حالات پر بات چیٹ کی ہے آتنگوات یہ خلاف چل رہا ہے ایکشن کی بھی جانکاری لی ہے جمہو کشمیر کے اوپرہ جپال منوج سنہ سے بھی پی ام نریندر موڈی نے بات چیٹ کی ہے دان منتری موڈی نے این ایس اے اور دوسرے افتروں کے ساتھ بھی بیٹھک کی ہے پی ام نے آتکوات خلاف سخت ایکشن کے دردیش کی ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو جانکار دے کہ پی ام نریندر موڈی نے پہلے بھی ایک بیٹھک کی جس بیٹھک میں کئی ہمدوں کو لے کر چرچہ ہوئی اور اس پورے معاملے کو لے کر سخت ایکشن کے آدیش بھی دے دیئے گئے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بی ام نریندر موڈی نے پورے حالاتوں کو لے کا جانکاری مانگی گری منتری آمیتر شاہ سے سرکشہ حالات پر انہوں نے بات چیٹ کی ہے آتکوات خلاف چل رہے ایکشن کی بھی انہوں نے جانکاری لی ہے جمہو کشمیر کے اوپرہ جپال منوج سنہ سے بھی بات چیٹ کی ہے تمام جانکاری کے لیے ہمارے سخت ویقاس پڑے ہوئے ہیں ویقاس اب تک اس پورے معاملے کو لے کر کیا کاروائے کی گئی ہے اور ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں بی ام نریندر موڈی اس پورے مسئلے پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور دیکھیں تمام جانکاری کے لیے ہمارے سخت امائے سیوگی اشوہ نواز لگاتار بنے ہوئے اشوہ نواز کیا اس پورے معاملے کو لے کر اب تک پلان آف ایکشن تیار کیا گیا اور پی ام نریندرمود لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں تو دیکھیں تباہ جانکاری ہم آپ کو لگتار بتا رہے ہیں جمہ کشمیر کے حالات کی پی ام نریندرمودی نے جانکاری لیا ہے وکاس لگتار بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ وکاس پی ام نریندرمودی لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں یہ جانکاری لے رہے ہیں کہ آخر اب تک کیا کوچ ایکشن لیا گیا ہے یہ بالکل پرامنٹی نریندرمودی جمہ کشمیر کے حالات کو نظر بنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک بیٹھک کیا ہے جمہو کسمیر کے سیچویشن کو لے کر کے جس میں راستری سرکشہ سلاکار اور دوسرے جو پی ایموں کے حادی کاری ہیں ان سبوں کے ساتھ ان کی ابھی بیٹھک ہوئی اور پوری ویستار سے بدان منتری نرندر موڈی نے وہاں کے حالات کی جانکاری لی ہے اور اوچھت انہوں نے نردیش بھی دیا ہے ساتھ ہی پی ایم نے گرہ منتری امیت شاہ سے بھی بات کی ہے اور ان سے ڈسکرسن کیا ہے کہ اور بھی زیادہ کس طریقے سے سیکریٹی فورسز کو وہاں لگایا جا سکتا ہے تاکہ جو تیروریزم کا جو اثر ہے اس کو کیسے کم کیا جائے اور اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے ان تمام باتوں کو لے کر کے یہی نہیں جو لگاتار ہے وہاں